بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک عجیب و قریب مگر سچا واقعہ سناتی ہوں قرآن سے متعلق ایک ایسی عجیب و قریب حقیقت جو انتہائی خیران کن بھی ہے اور متاثر کن بھی یہ ڈکٹر محمود احمد غازی کی کتاب محاضرات قرآنی کے ایک اقتباس کا حوالہ ہے غازی صاحب لکھتے ہیں آپ نے ڈکٹر حمید اللہ صاحب کا نام تو سنا ہوگا انہوں نے خود براہ راست مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ غالباً انیس سو ستاون یا اٹھاون میں ایک شخص ان کے پاس آیا ان کے زندگی کا یہ ایک عام معمول تھا کہ ہر روز دو چار لوگ ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے تھے وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں ڈکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا مختصر تارک ان کے سامنے پیش کر دیا اپنی بعض کتابیں انہیں دیں ڈکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اس سے یہ ضرور پوچھا کرتے تھے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا انیس سو اٹھالی سے انیس سو چینوے تک یہ معمول رہا کہ ڈکٹر صاحب کے دست مبارک پہ عوصدن دو افراد روزانہ اسلام قبول کیا کرتے تھے عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو اپنے تاثرات بیان کیا کرتے تھے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے ان میں نسبتاً زیادہ اہم اور نئی باتوں کو ڈکٹر صاحب اپنے پاس کلم بند کر لیا کرتے تھے اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نویت کی چیز تھی اور میرے لیے بھی بے حد حیرت انگیز تھی اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ڈکٹر صاحب کا ارشاد تھا کہ میں اسے بلکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فنی رائے نہیں دے سکتا اس شخص نے بتایا میرا نام ساکھ سلبر ہے میں فرانسی سے بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسی سے زبان بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت فاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں میں نے خود آوازوں کی جو دھنے اور ان کو جو نشیب و فراز اجاد کیا یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت ذرکار ہے میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنے آخر کس نے ترطیب دی ہیں جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنے کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا ڈوکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران وہ فن موسیقی کی کچھ اصلاحات بھی استعمال کر رہا تھا جن سے میں واقف نہیں کیونکہ فن موسیقی میرا میدان نہیں قصہ مختصر جب وہ موسیقی ختم ہو گئی اور وہ آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں کاری کی تلاوت ہے موسیقی نے کہا کہ یقینا یہ کسی کاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہوگا مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترطیب دی ہے اور یہ دھنے کس کی بنائی ہیں وہاں موجود مسلمان حاضرین نے بیک سبان وضاحت کی کہ نہ ہی یہ دھنے کسی کے بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ کاری صاحب موسیقی کی ابجت سے واقف ہیں اس موسیقی نے جواب میں کہا کہ یہ ہو کی نہیں سکتا کہ یہ دھنے کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن سے یا فن موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا یہ فن تجوید ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے اس نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تجوید اور قرآن کا یہ فن کب ایجاد ہوا اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تھا تو فن تجوید کی اصولوں کے ساتھ ہی عطا فرمایا تھا اس پر اس موسیقی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اسی طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو پھر بلا شعبہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے کہ فن موسیقی کے جو قوائد اور زوابت اس طرز قرآن میں نظر آتے ہیں وہ اتنے آلہ و عرفہ ہیں کہ دنیا ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاسد تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس شخص نے کہا کہ بات میں میں نے اور بھی قرآن کی تلاوت قرآن کریم کو سنا مسجد میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھ ہوا کر سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والے یقین اللہ کے رسول تھے اس لئے آپ مجھے مسلمان کر لیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ کو کہہ رہا ہے وہ کس حد تک درست تھا اس لئے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک الجزائری مسلمان کو جو پیرس میں زیر تعلیم تھا اس نئے موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا تقریباً ڈیرھ ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور کچھ پریشان سے معلوم ہوتے تھے الجزائری مولنم نے مجھے بتایا کہ وہ نو مسلم قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسے شکوک کا اظہار کر رہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ڈکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس بنیاد پر یہ شخص ایمان لائیا تھا وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اب اس کے شکوک کا میں کیا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا لیکن اللہ کا نام لے کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا شک ہے اس نو مسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بینہ اسی شکل میں آج موجود ہیں جس شکل میں اس کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابہ اکرام کے سپورٹ کیا تھا ڈکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے اب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور حضف ہو گئی ہے اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے صورت نصر آیت دو تین پڑھائی اور اس میں افواجن اور فسبح کے درمیان خلا ہے جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہاں افواجن پر وقف کیا گیا ہے وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو نہیں ٹوٹنا چاہیے جبکہ میرا فن کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے ڈوکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے پیرو تلے زمین نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس شبہ کا جواب کیا دیں اور کس طرح متمند کریں کہتے ہیں کہ میں نے فوراں دنیا اسلام پر نگاہ دڑائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو فن موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجویر بھی جانتا ہو ڈوکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی شش و پنچ کے بعد بلکل اچانک اور یقا یق میرے ذہن میں ایک قرآنی بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اپنے بچپن میں جب مکتب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میرے معلم نے مجھے بتایا تھا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجن کو بات کے لفظیں ملا کر پڑھا جائے ایک مرتبہ میں نے افواجن پر وقف کیا تھا تو اس پر انہوں نے مجھے سزا دی تھی اور سختی سے تقید کی تھی کہ افواجن کو آگے ملا کر پڑھا کریں میں نے سوچا کہ شاید اس بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اس کو اتمنان ہو جائے میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ تجویر کے اتنے ماہر نہیں ہیں دراصل یہاں اس لفظ کو غنہ کے ساتھ آگے سے ملا کر پڑھا جائے گا افواجن پر سب بھی ڈوکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور خوش ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے یہ سن کر اس کو میں نے ایک دوسرے کاری کے سپورٹ کر دیا جس نے اس شخص کو پورے قرآن پاک کی تعلیم دی وہ وقتاں فوقتاں مجھ سے ملتا تھا اور کہتا تھا کہ واقعی یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے وہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد انیس سو ستر کے لگ بگ اس کا انتقال ہو گیا اس واقعی سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو سوتیات ہیں یہ علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے اس انداز سے گورو خوص کیا ہے